بہارت کے اندر دھنگے فسادات جاری ہے اور تازہ ترین کاروائی کے اندر بہارت کا جو ایکس فارن منسٹر جن کا نام سلمان خرشید تھا ان کے گھر کو جلا دیا ہے سلمان صاحب نے اپنے گھر کی فوٹیجز تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کری ہیں اور ان کے گھر کے اندر جو خواتین تھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور سلمان خرشید کے گھر کے آس پاس جتنے بھی مسلمان رہتے تھے ان کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے ان کے بیوی بچوں کو ان کے جو بڑے لوگ تھے مسلمان تھے جو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور پولیس جو ہے اس تمام ترکام میں سرپرست نظر آئی اور آر ایس ایس کے گنڈے بجرنگ دل کے گنڈے اور اس کے علاوہ جو اور بھی ایکسٹریمیسٹ آرگنائزیشن بھارت کے اندر کام کرتی ہیں وہ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ سلمان خرشید نے ایک کتاب لکھی تھی اوور دی ہوریزون آف ایودہ یعنی ایودہ اور بابری مسجد کے بارے میں لکھا تھا اور جو آر ایس ایس کے گنڈے تھے ان کو تشبیح دی تھی دائش کے ساتھ یعنی بھارت کو کس طرح آر ایس ایس کے گنڈے دائش کی طرح تباہ کر رہے ہیں دائش نے افغانستان کو تباہ کر دیا عراق سیریا اس کے علاوہ بغداد کے اندر بڑی کاروائیاں کی اور کس طرح دائش نے وہاں پر کام کیا ٹھیک سلمان خرشید نے آر ایس ایس کے گنڈوں کو دائش کے ساتھ تشبیح دی اور تشبیح دینے کے بعد جو ہے وہ پوری کی پوری سیچویشن خراب ہو گئی اب بھارت کے اندر کل بھی چودہ مسلمان جو ہیں وہ مختلف دنگو فسادات کے اندر شہید ہو گئے ہیں اور موڈی سرکار کے لیے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ سلمان خرشید جو ہیں یہ کانگرس کے رہنما ہے اور بھارت کے اندر انہوں نے فارن منسٹر کے طور پر سرب بھی کیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ کتاب سے پہلے یہ جو کتاب لکھی ہے اس سے پہلے بھی جو ہے یہ موڈی بی جے پی اس کے علاوہ عمد شاہ آر ایس ایس بجرنگ دل کو ان کی پولیسیوں کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے اور پورے طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگر ہم آر ایس ایس اور بی جے پی کا پاس دیکھئے یا ہسٹری ان کی دیکھئے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو ہزار دو کے اندر گجرات کے اندر جو واقعات ہوئے تھے جو جو سپریم کورٹ کے اندر مسلمان جج بیٹھتے تھے ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی اور بھارت نے جو دو ہزار دو کے اندر بھویا اس سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر انیس سو اکتر کے اندر جو جو بھویا آج وہ فصل پک کے تیار ہو چکی ہے اور بھارت کے اندر وہ فصل کٹ رہی ہے بھارت نے ایک اور پولیسی اپنائی ہے مسلمانوں کے خلاف کہ جس طرح مسلمان میانمار کے اندر ٹارگٹ ہو رہے ہیں یعنی گاجر ملی کی طرح میانمار کے لوگ جو ہیں مسلمانوں کو کٹ رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی آر ایس ایس کے گنڈے بجرنگ ڈل کے گنڈے بی جے پی کے گنڈے جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہر جگہ گاجر ملی کی طرح کٹ رہے ہیں لہذا بھارت کے اندر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں تو پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ شکر ادا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد ملک کے اندر رکھا ہوا ہے پاکستان ہمیں نصیب ہوا ہے بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہے وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر بھی تھوڑے سے مسلمان اور ہندو لڑے ہیں اس کے علاوہ گجرات کے اندر یوپی کے اندر ایودہ کے اندر دوبارہ مسلمانوں اور ہندووں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے تو جگہ جگہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مساجق کو قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے تو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں عجید دوبال انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی پولیسی سے آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی پولیسی سے دشمن کو فائدہ ہوگا اور بھارت ٹوٹھوٹ کا شکار ہو جائے تو یہ معاملات نکل کر سامنے آ رہے ہیں